بین کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے بیت بازی کا ہے ہمارا یہ مقابلہ شان سخن اور آج کے جو ہمارے دو کنٹسٹنٹس ہیں ٹیم اے میں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب پیاس خان اور مدسل صاحب گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان ٹیم بی کی ہمارے مہمان ہیں فیصلہ باز سے نوال محمود نوال محمود اور سیدہ رمین آپ ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلہ باز سے ہمارے آج کے مہمانوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں سوپر سٹار فوڈ بستی کرشی جامشیری اور جزا فوڈ بائی جنید جمشید کی جانب سے اور آج کا وینر اپنے ساتھ لے کر جائے گا سوپر سٹار کی بائیک اور کالیفائی کرے گا حبیب آئل میل کی قائد کے لیے اکرار صاحب ایک دو نہیں میں نہیں سناتا آدھا سناتا اچھے افتخار عارف سبحان اللہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے واہ اگلے دس منٹ ہیں آپ کے جینے اپنے اگلے دس منٹ چلا بھائی شروع کریں یہ لوگ اجنبی ہیں تو پتھر کہاں سے آئے اس بھیڑ میں بھی کوئی تو اپنا ضرور ہے اے واہ کچھ یادگارے شہرے ستمگر ہی لے چلیں آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں اچھا پتھر آگر یہ میرا دل کوئی وحشت زدہ جزیرہ ہے یہاں اترتے ہوئے لوگ رونے لگتے ہیں نون نرہا جنون رخے وفا یہ رسن جدار کروگے کیا جنہ جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے چلے گئے یہ چائے خانے کی میزوں پہ کہکہوں کے شریک دلوں میں جھانگ کر دیکھو تو سب کے سب تنہا بہت اندرش اس نے کہا کوئی گنہگار ہے یہاں جو پارسا تھے وہ بھی گنہگار ہو گئے یہ قائدہ بھی پرندوں سے ہم نے سیکھا ہے تلاش رزق میں وقت سہر چلا جائے یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے جو کھلی کھلی تھی اداوتیں مجھے راست تھی یہ جو زہر کن سلام تھے مجھے کھا گئے یہ خیال پختہ اور یہ جو زہر خند سلام تھے خی سے یہاں کارے جہاں کے جنگلوں میں میرے اندر کا بچہ کھو گیا ہے تم نے گم کر دیا تھا دانستہ اب بھرے شہر میں مجھے ڈھونڈو یہ جو یہ درد سا ہے یہ درد کا ہے کون سا موسم میں جو جلنے لگا ہوں چھاؤں میں بھئی آپ آڈینس کل بہت اچھی جو اچھا لگ رہا تھا آپ کو اگر کوئی شیر ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ حوصلہ فضائی کی جانی چاہیے تو ضرور کیجئے ہماری طرف سے اجازت ہے اچھے شیر میں تعلیم بجا سکتے ہیں لیکن یہ کی شیر اچھا لگا آخری لفظ واہ واہ کیا شیر تعلیم بجایا اس شیر میں آخری لفظ کیا تھا آپ کا دوبارہ سے پڑھ لیتا آخری لفظ بتانے دوبارہ سے پڑھ لیتا یہ اور بات کہ میں کودہ گری چھوڑ چکا ورنہ تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں چلیں نون سے آجائیے نصیحت کی تھی مجھ کو کیسنے سہرا کے بارے میں یہ میرا گھر ہے اس کی چار دیواری نہیں کرنی یہ ہر شیر بھی نہیں بجانی مطلب کمال ہے یہاں جن زندہ جلا دیے جاتے ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں اس پہ تعلیم بجائیں جہاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جہاں نکلتے ہیں نکلتے ہیں نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے اگر ایسا تھا بھی اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے جو ہی بے سبب نہ پھیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ غدل کی سچی کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو وہ جو ایک شخص مجھے تانے جان دیتا ہے مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے یہ واہ نہیں نکلی یہ آہ نکلی ہے یہ نوٹ کیا ہے یہ نفس ہے یہ جنگ کا میدان تو نہیں جب خود سے لڑ رہا ہے تو شمشیر ہے بس میدان سے یاد آیا سانس لیتا ہوں تو شہرک میں چبھن ہوتی ہے عشق بھی جنگ کا میدان ہوا ہو جیسے اور تھام کر ہاتھ میرا ایسے وہ رویا محسن کوئی کافر سے مسلمان ہوا ہو ہے یہ محسن پانچ منٹ کا کاؤنڈر چلا دو بھائی سبوت وصل مٹانا ہے ڈر بدل نا ہے تمہارے جاتے ہی ہم نے یہ گھر بدل نا ہے جار آ چل کیس کے سہرہ میں چلیں یہ روشنیوں کے شہر کی ہر ہیر ہے غلط ہر ہیر ہے ابس ثابت ہوا کہ مجھ سے محبت نہیں رہی وہ شخص مجھ کو دیکھ کر آنکھیں چُرا گیا ابھی جو اس راہ گزر سے چاک گریبا گزرا ہے اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں راہ گزر سے نہیں نہیں میں بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر یقین کر کہ یہ حالت ابھی ابھی ہوئی ہے یقین جان یہ حالت ابھی ابھی ہوئی ہے لیکن بہت اچھا شیئر کیا کہنے یہ جو ہم چپ ہیں تو اس کو بھی غنیمت جانو ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے کرتے یہ یوں تو نہیں کہ پہلے سہارے بنائے تھے دریا بنا کے اس نے کنارے بنائے تھے یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو شوم دیں اور کر دیئے ہوا کے حوالے تمہارے خط تو اس شیر کی خالق عظیم انسان اقرار الحسن تو تو طوفانوں میں پودوں اور درختوں کو جھک جانے کی عادت زندہ رکھتی ہے کیا کہنے جھک جانے کی عادت زندہ رکھتی ہے یار اس کو دیکھ گور سے بس دیکھتا ہی رہے وہ سامنے اگر ہوا تو تصویر ہے اب اس سی سابط ہوا کہ تم بھی زمانے کے ساتھ ہو سابط ہوا کہ تم بھی ہمارے نہیں رہے چھنا کاؤنٹ ڈاؤن یہ پانس سیکنڈ میں یہ سیکنڈ میں شروع کرنا ہے 5 5 3 2 1 یہ درد یہ درد کون سامو ایک پوائنٹ ہو گیا اب آپ یہ سیکنے یہ تو سونے کو بھی سویا جا سکتا ہے رات بھی باقی ہے رویا جا سکتا ہے یہ رویا جا سکتا ہے یہ سے اگر پانس سیکنڈ کے بعد شروع کر دیں 5 4 3 یہ جو درد سا ہے عشق کا مجھے اس سے کوئی گلا نہیں یہ جو زندگی کا اصول ہے کبھی اپنا کوئی بنا نہیں نہ کوئی اہد نبھائے نہ ہم نوائی کرے اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کرے اچھا ہزار خواہشیں سو بارشوں میں طرح سے کہوں عمر بھر اسی کا رہا جی یاد ماضی عذاب ہے جارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا آنکھیں اچھی لگتی ہیں ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا پڑھنے والا اسے راجہ سے حسین لگتا تھا ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا بہت اچھے جی راجہ سے حسین آخری چار اشار سنا دے میں سالس بنا تو بس خدا کریم کو مت دل کے مس سلوں میں کسی کو شریک کر رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ آ کس 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 کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو ہم سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ آنکھیں بلیک ان وائٹ ہیں تو پھر ان میں رنگ برنگ خواب کہاں سے آتے ہیں تو اس پہ جو انگریزی کا استعمال ہے کہ اس نے مجھ کو ہلاک کر ڈالا مجھ کو پھر سے بلوگ کر ڈالا تو یہ آپ حالات بتا رہے ہیں حقیقت نکتہ ورون نے ہم کو سجایا خاص بنو پر عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو ایک شیر اور سن رہو وہ بھی بھوکے ہیں جن کے ہاتھوں میں روٹ یوں سے بڑے نوالے ہیں نگو نوالے نیم کش دل ریز ریز گما دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا جی گئے اکھر حسن صاحب جی جی آج میں سوچ ہوں کہ یہ میں کس تین کو آج بڑا مشکل ہوگیا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے مقابلہ بہت واضح ہے بیار کے اعتبار سے بھی اور اچھی بات یہ ہے کہ پوائنٹ سکور ہو جائے تو میرے لئے زندگی آسان ہو جاتی لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی آف ایکلی کلچر فیصل آباد کی دونوں بہنیں ہیں انہوں نے بہت اچھے اشار پڑھے بھی سیلیکشن بھی بہت اچھی تھی ادائیگی بھی بہت امدہ تھی اور بڑا حوصلہ ملا کہ ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں کہ سخن فہمی کا ادھراک رکھتی ہیں سخن فہمی ایسیل ایک ادھراک ہے اور اچھا مطالعہ کیجئے اگلی بات جب اگلے راؤن میں بہتر اشار کے ساتھ آئیے اچھا فاتح ٹیم میں بہت خوشی کے ساتھ ہنانس کر رہا ہوں کہ ٹیم بی فیصلہ باد کی زرعی یونیورسٹی کی ٹیم گریٹ تو آپ نے کالفائی کی 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 دل کا معاملہ ہوئی اور آپ سخن فہمی کا ادھراک رکھنے میں واپس زرعی یونیورسٹی فیصلہ بات کی آئی ہوئی ٹیم جس نے ہمارے اس سیگمنٹ کو بھی اروج بخشا اور میفل کو اپنے اروج تک پہنچا دیا ان کی ستائش کرتے ہوئے ایک وقفے پر جانے کی اجازت چاہتا ہوں جس کے بعد ایک قصہ سنائیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے دونوں ہاتھوں کو کچھ حرکت دیجئے تاکہ جب یہ ایک دوسرے سن کا تعلق پیدا ہو تو ایک آواز آئے جس کو ہم تعلیہ کہتے ہیں